آپریشن کا نام سنتے ہی اچھے اچھوں کی روح کاپ جاتی ہے زیادہ تر لوگ چیرفار سے گھبراتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سب سے کارگر ہے لیپروسکوپی تقنیق شریر کے کسی بھی حصے کو دورست کیا جا سکتا ہے خاص قسم کے اپکرنوں کی مدد سے پیٹ کے بیماریوں کے علاج کی یہ تقنیق ہے لیپروسکوپی آپریشن کا ایسا طریقہ جس کا استعمال ابھی بھارت میں زیادہ نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے ذریعے علاج کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ آپریشنوں کے لیے یہ بے حد کارگر تقنیق ثابت ہو رہا ہے اس میں کوئی چیرفار نہیں ہوتی ہے ایسے میں مریضوں کو نہ تو آپریشن کے دوران کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی شریر پر کوئی داگ پڑتا ہے لپروسکوپی ایک نئی پدھتی ہے سرجری کی جس میں کی پشیمت کا اپڈامن کھولنا نہیں پڑتا ہے پیٹ کو چیرنے کے عوشکتہ نہیں ہوتی ہے کہ اول چھوٹے سے شراغ سے ہم لوگ دوربین اور دوسری انسٹرومنٹس اندر ڈالتے ہیں اور اس کے دورہ کوئی بھی سرجری کی جا سکتی ہے تو اس سے پشیمت کو کافی آرام ہے اور اس عدیتی سے پشیمت کے کوئی داگ بھی اس کا نہیں ہوگا ڈاکٹر آرکے مشرا بھارت کے چنندہ لپروسکوپی سرجنز میں سے ایک ہے ان کے مطابق اس تقنیق میں آپریشن کو دوربین کیامرا اور مانیٹر کے سہارے پورا کیا جاتا ہے چھ سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہوئے ڈاکٹر مشرا بھارت میں لپروسکوپی کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں انہوں نے لندن سے لپروسکوپی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد سے ڈلی میں بنے اپنے اس اسپتال میں یہ خود بھی اس تقنیق کا استعمال کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ٹیلیسکوپ جس کو لپروسکوپ بولتے ہیں وہ انسٹرومنٹ اندر ڈالنے سے ساری تصویر جتنے بھی پیٹ کے اندر کے آرگنز ہیں ان کی ساری تصویر ٹی وی مانیٹر پہ آ جاتی ہے اور دوسرے چھیدوں سے سیجر یا گراس پر دوسرے انسٹرومنٹ ڈالتے ہیں انتر صرف یہ ہی ہے کہ اپن سجری میں آپ کو پیٹ کو کاٹ کے ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے یہاں وہ کیمرا ہی اندر چلا جاتا ہے ان کے مطابق یہ سرجری اب صرف پیٹ تک ہی سیمت نہیں ہے اس کے ذریعے شریر کے کسی بھی حصے کا آپریشن اب ممکن ہے اور سب سے خاص بات ہے کہ آپریشن کی یہ تقنیل کیفائیتی بھی ہے لاپروسکوپی کے آرام دے اور ستھائیتی ہونے کی بڑھا سے اب اس کا استعمال بڑھ رہا ہے ڈاکٹر آرکی مرشا اپنے اسپتال کے ساتھ ساتھ لاپروسکوپی کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں نہ سر بھارت سے بلکہ ویدیشوں سے بھی ڈاکٹرز اور سرجنز ان کے پاس آپریشن کی اس خاص تکنی کو سیکھنے آ رہے ہیں ڈلنی سے ویزانوں کے لیے سمیدھا لگنا ڈلنی سے ویزانوں کے پاس